پالک جو اس کی ڈوریشن ہے اگر آج ہم اس کو لگاتے ہیں تو 30 دن میں پک کے تیار ہو جاتے ہیں ہم پورا رمضان پالک کے پکوڑے ابھی بھی اگر اُگائیں تو ہم کھا سکتے ہیں آج اگر آپ ٹوم آٹر کی پنیری لگاتے ہیں تو آپ کو رمضان میں پورا رمضان اپنے گھر کے ٹوم آٹر مل جائیں گے بھنڈیٹوری لگا سکتے ہیں بھنڈی کے بھی پکوڑے اگر آپ نے کبھی کھائے ہیں میں نے بہت کھائے ہیں پنڈی کے بہت اچھے پکڑے بنتے ہیں اس کو کاٹ کے اس کو بھون کے بھی کھاتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں مزنہ کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں کارڈننگ ویڈ چاوے دکھ پا ہمارے ساتھ ہیں سی ایو کرین گارڈنز چاوے دکھ پا آج ہم سر سے کوسٹن کریں گے کہ ہم کون سے سے سبزیاں ہیں جو ہم رمضان میں جن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسلام علیکم سر مزنہ بہت شکریہ آپ پرابلی یہ کوسٹن پوچھنا چاہتی ہیں کہ اس وقت وہ کون سی سبزیاں لگائیں جس کے ہم رمضان میں گھر میں افتاری کے ٹائم پر پکڑے بنا سکتے ہیں ایسا ہی ہے پکڑے کھانے کا مجھے بہت شوق ہے اور پچھلے ویلوگ میں اپنے پاڈکاسٹ میں میں نے ڈاکٹر شہزاد بسرا سے یہ پوچھا کہ جی کیا پکڑے صحت کے لیے اچھے ہیں انہوں نے میں بڑا حیران ہوا ہمیں بچمن میں زیادہ پکڑے کھانے پر ڈانٹ پڑتی تھی کہ اتنے نہ کھایا کریں لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں چونکہ بیسن یوز ہوتا ہے ویسٹیبلز یوز ہوتی ہیں ہیلڈی ساری چیزیں ہیں تو پکڑے کھانا صحت کے لیے اچھا ہے زیادہ پکڑے کھائیں تو تب بھی وہ برا نہیں ہے اوکے اب اس میں جو بھی ویسٹیبل ڈلتی ہیں وہ ساری کی ساری ہم بزار سے لاتے ہیں کھا دے لگتی ہیں اس کو سپری ہوتا ہے بلا بلا تو اگر ہم ابھی سے پلان کریں ابھی جس طرح دو مہینے رہ گئے ہیں رمضان شریف کو اور ابھی سے ہم پلان کریں تو ہم وہ ساری سبزیاں گھر میں گرو کر سکتے ہیں جو پکڑوں میں یوز ہوتی ہیں یا سیلڈ میں یوز ہوتی ہیں جو افتاری کے ٹائم پہ ہوگا اس میں سر فیرست ہے پالک پالک جو اس کی ڈوریشن ہے اگر آج ہم اس کو لگاتے ہیں تو تیس دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج بھی پالک لگائیں تو تیس دن کے بعد ہم اس کو ہارویسٹ آٹ ہو جائے گی اور آگے وہ دو تین مہینے چلتی رہ گی ہم پورا رمضان پالک کے پکوڑے ابھی بھی اگر اگر اگائیں تو ہم کھا سکتے ہیں اگر آج سے لٹس اے یکم فروری کو بھی لگائیں یا ایمان بارہ مارچ کو پہلا روز ہے تو آپ بارہ فروری کو پالک لگائیں تو تیس دن میں وہ آپ کی پہلی آرویسٹ کے لیے تیار ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو پالک ابھی سے لگانا شروع کریں آج سے آپ ایک ہفتہ بعد لگائیں یا فروری کے میڈ تک لگائیں تو آپ اپنی پالک کے پکوڑے کھا سکتے ہیں نمبر دو وہ ویجیٹیبل جو ہم گھر میں گروہ کریں اور وہ پوری ہانڈی میں بھی یوز ہو اور پکوڑوں میں بھی یوز ہو وہ ہے دھنیا تو دھنیا بھی تیس دن کی فصل ہے دھنیا کو بھی آج ہم لگائیں گے تو تیس دن کے بعد وہ تیار ہو جائے اور آگے اس کی ہارویسٹ چلتی رہتی چونکہ وہ ایک دم سے ختم نہیں ہو جائتی اس کو کاٹتے رہتے ہیں تو آگے چلتی رہتی ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلی رمضان کو افتہ کریں تو پھر آپ فروری کے پہلے ہفتے میں لگائیں جو کہ تیس دن پینتیس دن میں بہترین تیار ہو جائے گی دھنیا اور آپ اس کو کاٹ کے کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹماتر ہیں آج اگر آپ ٹماتر کی پنیری لگاتے ہیں تو آپ کو رمضان میں پورا رمضان اپنے گھر کے ٹماتر مل جائیں گے تیسری چیز ہے جی بینگن بینگن کے بہت اچھے پکوڑے بنتے ہیں اور اگر آپ اس وقت پنیری لگائیں گے یا گرون پودا سٹیبلش تین چار انچ کا جو اس وقت نرسریز پہ اویلیبل ہیں جو سنگل پوٹ کے اندر لگا دیتے ہیں وہ لا کے آپ لگائیں گے تو رمضان میں آپ کو اپنے پکوڑے بنانے کے لیے بینگن گھر کے مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ ہری مرچ اور کیپسکم یہ بھی پکوڑوں میں بھی یوز ہوتی ہے اور سلاب میں بھی یوز ہوتی ہے ہری مرچ کے بہت اچھے پکوڑے بنتے ہیں اس وقت اگر ہم ہری مرچ کے پنیری لاکے لگائیں تو ہمیں اپنے پکوڑوں کے لیے اپنے گھر کی ہری مرچ مل سکتی ہے تو یہ ساری سبڑیاں ہیں یہ موٹی موٹی اور اس کے علاوہ آپ بھنڈی طوری لگا سکتے ہیں بھنڈی کے بھی پکوڑے اگر آپ نے کبھی کھائے ہیں میں نے بہت کھائے ہیں بھنڈی کے بہت اچھے پکوڑے بنتے ہیں اس کو کاٹ کے اس کو بھون کے بھی کھاتے ہیں سمیحہر کریلے کے بن سکتے ہیں کریلے کے پکوڑے بن سکتے ہیں لیکن ابھی کریلے کا موسم نہیں ہے کریلے کریلا بھی لگے گا جا کے اگر آپ ابھی لگائیں تو وہ آپ کو رمضان شریف کے پہلے ہفتے میں آپ کو اس کا پھل ملنا شروع جائے گا سر تینکیو بری مچ آپ نے بہت اچھے انفرمیشن دی ہے ہمیں ناظرین اگر آپ بھی گھا کے پکوڑے کھانا چاہتے ہیں رمضان میں تو ابھی سے آپ اس کی تیاری شروع کریں اور اسی طرح اسی گائیڈ لینڈ کے ساتھ اگر آپ سبزیوں گائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے سٹارٹ میں آپ کو پہلی ہارویسٹ مل جائے گی اور آپ بہت انجوائے کریں گے ناظرین خوش رہیں ہیلڈی رہیں اور گارڈنگ کرتے رہیں اپنی سبزیاں خود اگائیں اور مزے سے اس کو انجوائے کریں رمضان میں بھی اور ہیپی گارڈنگ